بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ہاں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جوبز کی تلاش جی ہاں تو آج جی سوالے سے ویکنسیز آئی ہوئی ہیں وہ ہے دفتر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جی ہاں تو ایڈوکیٹ آفیس میں بے شمار ویکنسیز موجود ہیں تو چلیئے سب سے پہلے ایڈوٹائزمنٹ دیکھ لیتے ہیں دفتر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب میں یہ ویکنسیز موجود ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے جو نام اسامی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں جیسے یہ سینئر سکیل سٹینوگرافر ایسسٹنٹ ایسسٹنٹ برائی لائبریری سٹینوگرافر یہ ان کی ویکنسیز موجود ہیں جو آپ نے اچھے سے ایک دفعہ دیکھ لینی ہے ساری جیسے یہ سینئر سکیل سٹینوگرافر کی ہے اس میں سکسٹین سکیل کی یہ جوب ہے سولوے گریڈ کی تعداد اسامی دس ویکنسیز میں موجود ہیں جو ایج لیمٹ ہے اپلائے کرنے کے لیے کینڈیڈیٹ کی وہ ایٹین ٹو ٹونٹی پائی فیئرز ہے جی ہاں تو اٹھارہ سے پچیس سال والے کینڈیڈیٹ اس جوب کو اپلائے کرنے کے لیے اہل ہیں اس کی جو تعلیم ایڈوکیشن کولیفیکیشن ہے وہ ہے بی اے بی ایس سی بی کم بی اے بی ایس سی بی کم والے اس جوب کے لیے کو اپلائے کر سکتے ہیں جو مقام تائیناتی ہے کہ کہاں تائینات کی جائیں گے وہ پنجاب ہے پنجاب میں یہ ویکنسز موجود ہیں جیسے اگر اسسٹنٹ کی بھی ہے سکسین گریڈ کی جوب ہے نائن ویکنسز موجود ہیں اسی طرح سے یہ اٹھارہ سے پچیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں بی اے بی ایس سی بی کم جو ہے وہ ایڈوکیشن ہے پنجاب میں مقام تائینات ہے اسسٹنٹ برائے لائبریری کے ہے سولویں گریڈ کی جوب ہے یہ بھی ایک اس میں ویکنسی موجود ہے اٹھارہ سے پچیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں گریڈویشن اس کی جو ہے وہ کوالیفیکیشن ہے سٹینو گرافر ہے اس کی فٹین گریڈ کی یہ جوب ہے فائف اس میں ویکنسز موجود ہیں اٹھارہ سے پچیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں ایف ایف ایس سی جو ہے وہ اس کی ایڈوکیشن کوالیفیکیشن ہے اسی طرح سے یہ آگے جونئر کلرک کی جو ہے وہ ویکنسی موجود ہے گیارویں سکیر کی جوب ہے پندرہ ویکنسیز موجود ہیں اٹھارہ تا پچیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں ایف ایف ایسی سیکنڈ ڈیوی این یا اس کے مساوی کوئی بھی جو ایڈیوکیشن ہے تعلیم ہے وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس جوب کے لیے اسی طرح سے یہ آگے بھی اپنے ساری جو ہیں وہ اچھے سے دیکھ لینی ہے ڈسپیچ رائیڈر کی ہے سکیل کی جوب ہے پور ویکنسیز موجود ہیں اٹھارہ تا پچیس سال والے اپلائے کر سکتے ہیں میڈل اس کی کولیفیکیشن ہے نائب کاسد کی آگے جوب ہے پہلے گریڈ کی جوب ہے اسی طرح سے یہ جو نائب کاسد ہے یہ پہلے گریڈ کی جوب ہے اس میں ٹین ویکنسیز موجود ہیں اٹھارہ تا پچیس سال والے اس کو پلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ ہے میڈل والے اس جوب کو پلائے کر سکتے ہیں اس کی کولیفیکیشن ہے اگر ڈاک رنر میں بھی ہے ویکنسی موجود پہلے گریڈ کی ہے دس ویکنسی ہمیں موجود ہیں اٹھارہ تا پچیس سال والے پلائے کر سکتے ہیں میڈل ایڈوکیشن ہے اسی طرح سے آگے چوکی دار کی ویکنسیز موجود ہیں چوکی دار میں ایک ہیں اسی طرح یہ ساری اپنے اچھے سے ایک دفعہ ریڈاؤٹ کر لینی ہے بھرتی جو ہے وہ حکومت پنجاب کی جانب سے ہے تو یہ سارا اپنے اچھے سے ایک دفعہ ریڈاؤٹ کر لینا ہے جو مرد امیدوار ہیں ان کے لیے پانچ سال عمر کی بلائی حد جو ہے اس میں ریائت ہے ریلیکسیشن ہے معذور افراد کے لیے دس سال اور جو خواتین کوٹا ہے اس میں آٹھ سال کی ریائت ہے گورنمنٹ پالیسی کے مطابق کی جائے گی اس سارا اپنے اچھے سے ایک دفعہ ریڈاؤٹ کر لینا ہے آپ کے تمام ڈاکیومنٹس جو ہیں کلیر ہونے چاہیے جو آپ کے اپلیکیشنز ہیں درخواستیں ہیں وہ صرف ڈاک کے ذریعے جو ہے وہ وصول کی جائیں گی یہ ان کا نیچے ڈریس بھی ہے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ایڈمن پنجاب لہور جہاں پر آپ اپنی سی وی وغیرہ وہ فارفرڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن ڈومی سیل تعلیمی اسنار اشناکتی کار تجربے کے سیٹیفیکیٹس وغیرہ جو ہیں وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں یہ سارا آپ نے اچھے سے ریڈ اوٹ کر لینا ہے یہ ان کا نیچے ایڈریس ہے یہ بھی آپ نے اچھے سے ایک دفعہ دیکھ لینا ہے اسی طرح سے یہ اس میں بیس پرسنٹ جو ہے وہ ریٹائر پرسنٹ کے لیے اور حاضر سروس ملازمین کے بچوں کے لیے جو کوٹا ہے وہ مقتص ہے تین پرسنٹ کوٹا جو ہے وہ معذور افراد کے لیے پانچ پرسنٹ اکلیتی کوٹا اور پانچ پرسنٹ خواتین کوٹا اس میں مجود ہیں یہ سارا آپ نے اچھے سے ایک دفعہ ریڈ اوٹ کر لینا ہے میل اور فیمیل دونس جوپ کو اپلائے کر سکتے ہیں ڈیسیبل پرسن بھی اپلائے کر سکتے ہیں سولہ مارچ اس کی آخری تاریخ اپلائے کرنے کے لیے سکسٹین مارچ ٹو تھاؤزنٹ کونٹی پور تو بہترین اپرشنیٹی ہے کہ آپ اس جوپ کو اپلائے کریں آج ہی چینل جدی سے اس جوپ کے لیے اپلائے کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی اطاف کرمائے آمین آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے ہیلپل رہی ہوگی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی اسی کے ساتھ چینل کو کر دیجئے لائک شیئر اور سبسکرائب اور ہمیں دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ